تو نوادہ سیٹ سے بدلے جانے سے کینڈریہ منطری گریراج سنگھ کافی ناراض ہیں حالانکہ وہ اپنی ناراضگی شبدوں میں پرکٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کا چہرہ پوری کہانی کہہ دیتا ہے سیٹ بدلے جانے کے سوال پر گریراج سنگھ صرف اتنا کہتے ہیں کارکرتہ تھا ہوں اور رہوں گا گریراج کی ناراضگی پر سیاست بھی جاری ہے وہیں ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کارکرتہوں اور نیتاؤں کی ناراضگی بھی سامنے آ رہی ہے جہاں سٹنگ سانسادوں کا ٹکٹ کارکر بی جے پی نے اپنے سہیوگی جیڈیو کو سیٹیں دے دی ہیں نوادہ سیٹ ایل جے پی کو گئی بیگو سرائش شیفت ہوئے گریراج دکھا درد جتائی ناراضگی شروع ہو گیا واد بیباد بھاگلپور سیٹ جے ڈیو کو گئی ادھوری رہ گئی شہنواج کی آس سادھی چکپی لگ رہے ہیں کیا ڈیو کو گئی سانساد ہری مانجھی ناراضگی ساجش کی جتائی آشنگ کا سیاسی مجاج ہوا ناسا سیوان سیٹ جے ڈیو کو گئی بے ٹکٹ ہو گئے اوم پرکاش سانساد دکھی کارکرتہ ناراضگی بھاگلہ سیٹ جے ڈیو کو گئی ستیش دوبے کا ٹکٹ کٹا پارٹی کارکرتاؤں میں مچ گئی رہا ڈیو میں سیٹ بٹوارے کا سب سے زیادہ نقصان بی جے پی کو ہوا بی جے پی کی چار سیٹنگ سیٹیں جے ڈیو کو اور ایک سیٹ ایل جے پی کو گئی جبکہ پارٹی کے راشتریہ پربکتہ شہنواج حسین کی پرمپراغت سیٹ بھاگلپور بھی جے ڈیو کے خاتے میں چلی گئے پارٹی کے کئی نیتاؤں کی سیٹیں سہیوگی دلوں کو جانے سے نیتاؤں اور کارکرتاؤں میں اشنطوش اُبھرنے لگا ہے پہلے گری راج سنگھ نے اپنا درد بیا کیا اب گیا سے بی جے پی سانسد ہری مان جی نے بھی اپنی چپی توڑی اتنا جہوڑ ہے کہ میں نے انتیم دن تک کہا تھا کہ میں چناؤں لڑوں گا تو نہ بادہ سے لڑوں گا جب گٹھ بندھن اس سیٹ کو جڑیو میں دے دیا تو میں نے اس کو مان گیا کہ جب راج ہیت میں دیش ہیت میں ڈکاس ہیت میں انتقبادی ہیت میں موادی ہیت میں بھارت کے پردھان منتری کی ہیت میں اگر چلی گئی ہے تو اس کو میں پاٹی کا سواد کرتا ہوں بے گو سرائے سے چناؤں لڑنے کو لے کر گریراج سنگھ بھلے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں لیکن بی جے پی کی اوڑ سے انہیں سلاح اور نصیحت کا دور جاری ہے بی جے پی ایم ایل سی رجنیش کمار نے ان پر حملہ بول دیا ہے رجنیش کمار نے ٹوٹ کر کہا کہ گریراج سنگھ کو اب اپنا مایا سمیٹ کر ناٹک بند کر دینا چاہیے اور بے گو سرائے آ کر لڑنے کی تیاری کرنی چاہیے پارٹی کے بیچار سے لوگ چلتے ہیں لوگ کے بیچار سے پارٹی نہیں چلتا ہے پارٹی اپنے آپ میں ایک بڑی سنسطہ ہے جو سب کو چھتری دیتا ہے اسی تیلائنس میں چلا گیا اور ان کو الگ سے جو پارٹی جو تیاری کرے گی جو پارٹی کا نردیس ہوگا ان کو بھی اور ہم تمام لوگوں کو بھی کرنا پڑتا ہے جب جب گڑ بندن رہتا ہے تو پارٹی کے لیڈر اور پارٹی کا جو نرنے ہوتا ہے اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے ہم کو لگتا ہے گریراج سنگھ پہلے بے گو سرائے لڑنا چاہتے تھے تو ان کو اس بار نوادان ملا تھا نسچی طرف سے نوادان میں کان کیے ہیں لیکن پپلر لیڈر ہیں ان کی پہچان ہے پورے پردیس میں اور پورے دیس میں بے گو سرائے میں بھی جیتیں گے پارٹی اور ستہیوگیوں کی اوٹ سے نراج گریراج کو نصیحت کا دور جاری رہا تو وپکش کو بھی گریراج اور بیجے پی پر نشانہ سادنے کا موقع مل گیا بھاجپا سے نراج راج ہو کے جائے گا کہاں بھائی وہ پہترہ دے رہے ہیں گریراج کی بھاجپا جو ہے ان کو راج سوا دے دے وہ بے گو سرائے میں لڑنا نہیں چاہتے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان کے پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں ان کے ملسی کر رہے ہیں پورو ملسی کر رہے ہیں تو وہ نوٹن کی ہی ہے گریراج سنگھ کو بیجت کرنے تو اس میں کون سا بھاری بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے تو یہ جو ہے نیتی نیتی اور یہ سنسکار ان کا ہے ٹکٹ کٹنے اور سیٹ بدلے جانے کی ناراجگی صرف گریراج اور ہری مانجی تک سیمیت نہیں ہے بھاگلپور سیٹ جیڈیو کو جانے سے شہنواز حسین کا ٹکٹ کٹ گیا اٹکلے ہیں کہ شہنواز بھی ناراج تو وہی سیوان سیٹ جیڈیو کو جانے سے ٹکٹ سے بے دخل اوم پرکاش شادوں بھی اپنی ناراجگی جاہر کر چکے اوم پرکاش شادوں کے سمرتھر میں سیکڑوں بیجے پی کارکارتاؤں نے پارٹی سے استفعہ دے دیا ہے تو والمکین اگر سیٹ کو لے کر بھی اینڈی اے میں فود دکھ رہی ہے بیجے پی کی سیٹنگ سیٹ جیڈیو کے خاتے میں جانے سے کئی بیجے پی کارکارتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی ہے سیوان سے آکاش پرکار کیا سے جی پرکاش پگہاں سے عمران عجید پٹنا سے نوجید کے ساتھ پیرو رپورٹ زی میڈیا